اپنی صحت کا خیال رکھو زہرہ وے منظور علاہی تو چلا گیا اب تم ہی ان کی ماں اور باپ دونوں ہو اللہ نہ کرے بھائی شاکت اللہ ان کے باپ کو لمبی زندگی دے ایمن بہت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے پوری کوشش کر رہی ہے اپنے باپ کو دھوننے کی ہاں ہاں پتا ہے سب پتا ہے ایمن سے کہنا بار بار تھانے کے چکر لگانا کوئی قابل فقر بات نہیں ہے شریف گھر کی لڑگیاں گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی ہیں بس وہ نہیں سنتی بھائی صاحب وہ کہتی ہے جب تک منظور علاہی واپس نہیں آ جاتے وہی اس گھر کا باپ ہے اور وہی اس گھر کا بیٹا اور تم اسے شہ دے رہی ہو بہت اچھے بھائی بہت اچھے بھائی 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 کام ہے تو میں ہوں خلیل ہے ایمن کو بار بار بہانے سے باہر جانے کی کی ضرورت ہے بھائی کیسی ہے ٹھیک ہے وہ بھائی زہرہ بہت ہو گیا ہم نے دو سال سبر کیا اب اور نہیں منظور علاہی نے دکان ڈالنے کے لیے مجھ سے بیس لاک کا قرض لیا تھا تم تو گواہ ہو اس کی ڈالر اس وقت اسی کا تھا اب ایک سو سے اوپر کا جا رہا ہے بھلا بتاؤ نقصان تو بڑھ گیا نا لیکن بھائی صاحب وہ دکان تو ہاں پتا ہے مجھے پتا ہے میری کونسی فیکٹریان لگی پڑی ہے بھائی کاروبار سے نکال کے دیا تھا بیس لاک روپیا تاکہ بھائی ہے دے دے گا لیکن اب میں کیا کروں دیکھیں ایمن کی نا جاب لگ گئی ہے اب انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ آپ کے پیسے اتار دے گی تم بھی لتیوے زناتی ہو ایمن اپنا خرچہ اٹھائے گی بہن کی فیز دے گی گھر کا خرچہ اٹھائے گی یا میرا کرزہ ہوتا رہی ہے اے اتنا بوجھ مٹ ڈالو میری بہو پر جی ہاں تو یہ بات ہم بڑوں میں پہلے ہی تہہ ہو چکی تھی کیا ہم ایمن کو خلیل کے لیے لیں گے اے جب یہ بچے تھے تم بھول کیسے سکتی ہو لیکن بھائی شاکت میں نے ہامی تو نہیں بھری تھی میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بہت چھوٹے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب تب دیکھا جائے گا بہو کیوں گھاری ہو بھاوج یہ ہی تو بتانے آیا ہوں کہ خلیل اب اپنے پہروں پہ کھڑا ہو گیا ہے پڑھ لکھ گیا ہے ہاں سککر میں سب سے بڑی دکان ہے اس کی ساٹھ انچ کا فلیٹ ٹی وی بھی لگتا ہے فری ہوم ڈیلیوری جی تو تو کیا تم میں کو سادگی سے نکا کر دو رخشتی اگلے سال نیرا نفے کا سودا ہے نفے کا ایمن نہیں مانے گی نہیں مانے گی دیکھو مجھے سختی پر مجبور مت کرو پیار سے بات کر رہا ہوں اس کو غنیمت جانو تو گمشدہ بھائی کا بوجھ اٹھا رہا ہوں اس پر تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے نخرے نہیں ملتے جانتی تو ہوگی جن گھروں سے اس طرح واپ چلے جاتے ہیں ناچانک ان گھروں میں اچھے گھرانوں سے رشتے نہیں آتے بیٹیاں آوارہ ہو جاتی ہیں بیٹی ہاتھ سے نکل جائے گی تمہارے بتا رہا ہوں مغرب ہونے کو آ رہی ہے اور تمہاری لادنی کا کہیں پتہ نہیں ہے شریف لڑکیوں کے یہ رچھن نہیں ہوتے چلتا ہوں اور ہاں انکار سننے کی عادت نہیں ہے مجھے تم اچھی طرح جانتی ہو منظور علائی بھی میرے سامنے اوف نہیں کرتا تھا سارا خاندان جانتا ہے اس لیے تمہارتوں کو زیادہ دباغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے جمعہ کو نگا کی تیاری رکھنا موسیقی 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 موسیقا